بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے وہ بہت مزے کا بہت رنگا رنگ بہت خوبصورت ہے کیونکہ آج جو ہے نا وہ میں گئی ہوئی تھی ریس کو اس پاک میں گلے داودی کی نمائش دیکھنے اور میں نے سوچا کہ یہ آج کا ولوگ آج کے آج ہی آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا ہے تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور اس خوبصورت سی نمائش کو انجوائے کریں چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیوز کے وہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ انٹر ہو رہے تھے ریس کو اس پاک میں یا جلانی پاک میں اور سب سے پہلے جو ہے نا یہ واتر فال ہمیں بہت فیسینیٹ کرتی ہے ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں ویسے ہمیشہ تو یہ آن بھی نہیں ہوتی فنکشنل بھی نہیں ہوتی اچھا پانی کی آواز اتنی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے آپ کو کہا کی طرح بتایا مجھے تو بہتا ہوا پانی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ تیز آواز چلنے کی وجہ سے نا تھنڈے تھنڈے سے جو چھٹے چھٹے چھینٹے اڑ کے آ رہے تھے نا تو اس کا اپنے ہی ایک جو ہے نا وہ حسن تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں نام لوگ نوردن ایریاز میں پہنچ گئے ہیں ایسی بائے باری تھی تو بچوں نے تو بڑے ہی مطلب انجوائے کیا بہت انجوائے کیا اور ویسے بھی دھوک تھی نا لاہور میں ابھی اتنا سردی نہیں ہوئی ہے تو پانی کے پاس دھوک میں کھڑے ہونا بہت بہت اچھا لگ رہا تھا تو ساف شفاف پانی جو تھا نا وہ آنکھوں کو اتنا بھلا لگ رہا تھا اور جو بھی آ رہا تھا نا پارک میں وہ سب سے پہلے یہاں کھڑا ہو رہا تھا یہاں پہ سب لوگ جو نا سیلفیاں وغیرہ لے رہے تھے اور اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے ہم نے بھی کچھ سیلفیز لی بچوں کی پکس بنائی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم مین ایگزیبیشن ایریا میں آ گئے اور یہ گیٹ کے بالکل ساتھ ہی جو ہے نا ایگزیبیشن ایریا ہے اور بہت بہت خوبصورت جگہ تھی ویئے اتنی خوبصورتی تھی یہاں پہ اتنی تازگی تھی اور کیا کہتے ہیں پھول ہے سہرہ میں کتار اندر کتار اودھے اودھے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن وہ شیر کی یہاں پہ نا بس عملی تصویر یہ بنا ہوا تھا ریس کوس پارک اور ان پھولوں پہ مکھیاں تھی تتلیاں تھی اور خوشبو بھینی بھینی سی سارے ماحول میں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی تھی اور لوگ پھولوں کے پاس تصاویر بنا رہے تھے بڑی مشکل سے تصاویروں کے لیے جو نا جگہ ہی نہیں بن رہی تھی سیلفیز کے لیے تصویروں کے لیے ایک فیملی ہٹتی تھی تو فوراں ہی دوسری اس کی جگہ لے لیتی تھی تو میں نے بھی بچوں کو کہا کہ جہاں جہاں پہ کوئی مناسب جگہ ملتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جو میں تواری پکس منا لیتی ہوں تو امی بھی میری ساتھ تھی پیچھے آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی اور امی کے لیے ذرا تھوڑا زیادہ چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے بچوں کا بڑا بھرپور ساتھ دیا اور تقریباً ان کو ساری ایگزیبیشن بھی دکھائی اور اس کے بعد پھر آگے والے ایریے میں بھی ہمارے ساتھ گئیں گیندے کے پھول دیکھنے کے لیے بھی تو کفی انہوں نے چل لیا اتنا ہم توقع نہیں کر رہے تھے ان سے کہ وہ اتنا چل لیں گی لیکن بچوں کے ساتھ تو کفی خوش تھی ماشاءاللہ سے تو یہ میوزک شو بھی تھا یہاں پہ اور کچھ لوکل جو سنگرز تھے وہ اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے جیسے جیسے آگے جا رہے تھے تو ان کی موسیقی کی آواز اور اچھی لگ رہی تھی ہمیں موسیقی کی آواز موسیقی کی آواز تم لوگوں کو جھولے چاہیے کدھر ہے بہن ہے کدھر ہے ہم نے جھولے لیتے ہیں جھولے بھی لیتے ہیں پہلے تو اس کا پارک کا ایک وہ وزٹ کر کے آئے چلو بہٹھ کے کیا کر رہے ہیں دادوں کدھر گئی اٹھو اٹھو پھولوں کو دیکھتے دیکھتے اب ہم لوگ نکل رہے تھے اسی ایریا سے باہر کیونکہ بچوں نے لنچ نہیں تھا کیا ہوا اور ان کو کچھ کھانے پینے کے سٹالز جو ہے نا وہ نظر آگئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہیں سے کچھ کھا پی لیا جائے تو یہ کوئی تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے کچھ فوڈ سٹالز لگائے ہیں میرا خیال ہے عام دنوں میں بھی کینٹین ان کی یہیں پہ ہوتی ہے ریسکوز پارک والوں کی یہیں پہ انہوں نے ایک دو سٹالز لگا کے تو کچھ چیزیں یہ دے رہے تھے لوگوں کو جن میں چپس وغیرہ تھی سینڈوچز تھے رول سموسا چائے کافی اور آئسکریم وغیرہ تو ہم لوگوں نے فرنچ فرائز بچوں کے لیے آرڈر کی ہمارے بچوں کو گلوٹن فری کھانا کھانا ہوتا ہے بڑے والے بلکوں تو رائس وغیرہ تو اگلی ون نہیں تھے تو پھر چپس ان کے لیے منگوائے اور اپنے لیے اور امی کے لیے میں نے چائے آرڈر کی تو سینڈوچ ایک جو ہے وہ ہم نے آرڈر کیا اور کچھ 1100 چھوٹی سی چیزوں کا بل بن گیا چائے کا یہ ایک کپ جو پڑا ہوئے نا چھوٹا سا یہ 150 روپیز کا تھا تو اگر آپ فیملی کے ساتھ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں باہر سے لے کے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں تو کچھ بہت ہی اوور چارج کرتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر یہ گیندے کے پھولوں کی ایکزیبیشن تھی باہر کی طرف نا وہ ہم نے دیکھی بہت بڑے سارے ایریے میں جو ہے نا گیندے کے پھولوں گایا ہوئے تھے اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ امی تھک چکی تھی اس وجہ سے ہم لوگ پھر مزید آگئے نہیں گئے یہیں کڑے کڑے میں نے بچوں کی کچھ پکس لیں کچھ ویڈیوز منائی اور اس کے بعد پھر ہم باپس ایکزیبیشن ایریہ میں آگئے اس مرتبہ ہم لوگ دوسری سائٹ سے آئے تھے اور جو چیزیں رہ گئی تھی ان کے پاس بھی پکس بنائی ویڈیوز بنائی اور بڑے اچھے اچھے یہ کارٹ سجائے ہوئے تھے ساتھ میں یہاں پہ کوئی گھڑی بنائی ہوئی تھی بچوں کو یہ گھڑی بہت فیسینیٹ کر رہی تھی تقریباً یہاں پہ کھڑے ہوئے زیادہ اور بچے جو تھے وہ ٹائم پوچھ رہے تھے یا بتا رہے تھے پھر یہاں پہ میوزک ایریہ میں آگئے یہاں پہ بھی بڑی بہار تھی رنگ تھے میوزک تھی بہت مزہ چاہیے چلیں جی چلیں جی آجیں چلتے جائیں ہاتھ پکڑو پھولوں کو دیکھتے دیکھتے اور بہت ہی خوبصورت سی اپنی یادیں سمیٹھتے سمیٹھتے ہم نوک جی بائے نکلے اور باہر آپ شار بند ہو چکی تھی اور اس کا جو پانی تھا اس میں لوگ پاؤں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے انجوائے کر رہے تھے پانی کی تھنڈک کو اور موسم کی خوبصورتی کو تو اب بچوں کا پروگرام تھا کہ جھولوں کی طرف جایا جائیں امی بہت زیادہ تھک چکی تھی وہ اتنا زیادہ نہیں چل سکتی یہاں پہ ایک کوئی گاڑی تھی جو لوگوں کو پارک کا چکر لگا رہی تھی لیکن وہ بھی شاید ایک ہی تھی اور اس پہ بہت زیادہ راشت تھا تو امی کو پھر ہم نے یہاں قریب میں کہیں بٹھا دیا میں بچوں کو لے کے جھولوں کی طرف گئی لیکن جب میں تھوڑا سا آگئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جھولے بالکل پارک کے انڈ میں ہیں اور بہت دور تھے تو مجھے خود بھی ہو رہا تھا کہ امی کو بٹھا کے ہمیں نہیں جانا چاہیے بچوں کو سمجھایا کہ دادو آگے نہیں چل سکتی تو وہ بڑے آرام سے سمجھ گئے اور پھر ہم نے جناب اوبر بک کروائی اور واپس آگئے یہاں بچے کھڑے ہوئے قائدازم کی کوٹیشن پڑھ رہے تھے ہمارے ٹائم پہ تو اس کو لچھا بولا کرتے تھے ابھی کیٹن کینڈی ہو گئی ہے اچھا بچوں کو میں نے بتایا بڑے والے دونوں کو گلوٹن فری ڈائٹ کا آنی ہوتی ہے تو ہم نے پہلے سیور کا پلان بنایا کہ وہاں سے پلاو وغیرہ لے لیں گے پھر مجھے یاد آگیا کہ ان کا جو فیملی ہال ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور سٹیرز امی چاڑ نہیں سکتی تھی تو پھر ہم لوگ ڈھاکا بھئی یا بریانی جو ہے نا ہمارے ایریے میں وہاں پہ آگئے اور جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چکے روٹی وغیرہ نہیں کھا سکتے تو اس لئے ان کے لئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی پلاو یا بریانی والی جو ہے نا ریسٹورنٹ ہو جہاں پہ ہم ان کو ان کی مرضی کا کھانا کھلا سکیں بریانی آرڈر کر دی ہے میں نے اچھا چلو کچھ نہیں آتا اور یہ ڈھاکا بھئیہ والے فیمس ہے اپنی بریانی کی وجہ سے محمد ماہن صاحب نے پلاو آرڈر کیا اور ہم لوگ جو تھے وہ پاکی والے لوگ جو ہے وہ بریانی کھا رہے تھے اور کافی مزے کی بریانی ہوتی ہے ان کی ہمیں تو ان کا ذائقہ کافی اچھا لگتا ہے ویسے ہمارے اپنے گھر میں بھی بہت کسرت سے بریانی بنتی ہے اور یہ میٹھے میں ہم نے ان کا اینڈ میں تھوڑا سا زردہ منگوایا ہاف پلیٹ موکہ ذائقہ بدلنے کے لئے اور بہت مزے کا بنا ہو تھا بڑا لائٹ سا ان کا میٹھا تھا تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ